فائر وال ہمارے حکمرانوں کو نہ جانے کیسے نے مشورہ دے دیا کہ جیس طرح سے حکومت کے خلاف اداروں کے معاملے میں پراپک گنڈا ہوتا ہے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں فیک نیوز سامنے آتی ہیں ان کو روکنے کے لیے فائر وال لگا دی جائے فائر مطلب آگ اور وال دیوار آگ کی دیوار نہ جانے یہ نام کیسے نے دیا تھا اور ان کو کیسے نے مشورہ دیا کہ آپ یہ فائر وال لگا دیا اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ چالیس ارب روپے خرچ کیا گیا ہے فائدہ کیا ہوا لوگوں کا کاروبار ڈوب گیا کاروبار تباہ ہو گیا خصوصی طور پر جو فری لانسر تھے ان کا تو بلکل ہی جو سمجھ لے کہ کاروبار زمین سے مل گیا زمین بوس ہو گیا تو کیسے نے مشورہ دیا ایسا فائر وال لگانے اب تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اس سے آپ اندازہ کہ لیں کہ پاکستان کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اور مزید بھی یہ نقصان ہو رہا ہے آج کل کون سا کاروبار ہے جو انٹرنیٹ کے بغیر چلتا ہے آپ ٹرانسپورٹ کے لے لیں عام ٹرانسپورٹ کے لے لیں گاڑیوں کے لے لیں جس طرح سے رکشے چلتے ہیں موٹر سائیکل چلتے ہیں بائکیا چلتے ہیں یہ سارے کے سارا انٹرنیٹ اور پھر جس طرح سے ہوایی ٹریفک چلتی ہے ہوایی جہاں چلتے ہیں ان کا سارے کا سارا سسٹم بھی ایسی کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے گزشتہ دنوں پوری دنیا میں انٹرنیٹ سلو ہو گا تھا تو کتنی زیادہ پروازیں متاثر ہوئی تھی ٹرانسپورٹ کا سسٹم کس طرح سے تقریبا زمین بوس ہو گیا تھا آپ جس طرح سے پاکستان میں فائر وال لگائی گئی ہے اس نے کاروبار کو جیسے کہ کہا کہ بل کو تباہی کے دھانے پر لے گیا ہے تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے فائدہ کیا ہوا کچھ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جس طرح سے پروپیگنڈا پہلے ہو رہا تھا جس طرح سے پہلے فیکیو سامنے آ رہی تھی جس طرح سے پہلے جھوٹی خبریں سامنے آ رہی تھی جس طرح سے اداروں کے خلاف پہلے باتیں ہو رہی تھی اسی طرح سے آج بھی ہو رہی ہیں تو ان کی طرف سے پھر کیوں لگائی گئی یہ فائر وال حکمرانوں کی طرف سے کہا جارہا تھا کیونکہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوتا ہے آپ نے ایکس بند کر کے دیکھ لیا تو لوگوں نے اس پر بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیا کوئی نہ کوئی تھکھ سکڑی لگا لی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بھی لوگوں کی طرف سے کھا لیا گیا اب آپ نے اس کو سلو کیا ہے اگر انٹرنیٹ سلو ہونے سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو کاروباری لوگوں کو نقصان پہنچا ہے تو باقی سوشل میڈیا اسی طریقے سے چل رہا ہے سوشل میڈیا سے اگر آپ کے تفضات ہیں ان کو گرفتار بھی کریں جو کچھ ان کو صدا دینی ہے وہ دے دیں لیکن پورے ملک میں جس طرح سے کاروبار کی تباہی کی گئی ہے آپ کو کون لوگ کہیں گے کہ یہ آپ کی دانشمندی ہے بہرحال ان لوگوں کی طرف سے فیصلہ کا لیا گیا آپ کیونکہ یہ فیصلہ کا چکے ہیں تو ان کو شاید یہ حضیمت محسوس ہوتی اگر اس فیصلے کو واپس لیا تو لوگ کیا کہیں گے بھئی لوگوں نے کیا کہنا ہے آپ اپنی طرف دیکھیں آپ کا گزارہ ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں جو منتخب لوگ ہیں ان کے حلقے کے لوگ کیا کہتے ہیں تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے چودہ طبق اس لیے روشن ہو جائیں گے کیونکہ طبق کی چودہ ہے اگر چودہ سے زیادہ طبق ہوتے تو وہ بھی لوگوں کی بیبتہ سن کر آپ کے روشن ہو جاتے ہیں کہ آپ کی فائر وال کا کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا سینہ واجد کی طرف سے بھی بنگلہ دیش میں فائر وال لگائی گئی تھی لیکن کیا شیخ حسینہ کو اس فائر والیں بچا لیا نہیں بچایا کہاں پہ ہیں وہ کہاں ان کی حکومت اور کہاں ہیں وہ لوگ حسینہ شیخ کے آپ کی طرح کے لوگ جنہوں نے حسینہ شیخ کو مشورہ دیا تھا کہ اس کو چکلو اس کو اٹھا لو اس کو گرفتار کلو اس کو تشدد کے ذریعے سیدھے راستے پر لے آؤ کہاں گی وہ ساری کاربائی کہیں پہ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے وہ بھی نظر نہیں آ رہے جو حسینہ شیخ کو مشورہ دے رہے تھے اور حسینہ شیخ بھارت سے بھاگ چکی ہیں تو کیا آپ نے حسینہ شیخ کے نقشہ قدم پر چلنا ہے اور اسی انجام سے دو چار ہونے کے لیے بھی آپ کیا تیار ہیں کوئی خدا کا خوف کریں لوگوں سے روٹی ان کے بچوں سے آخرین والا ناچی نے ایک بایکیا والا بندہ ہے اس کا کاروبار کتنا سلو ہو گیا کتنا بیٹھ گیا کیا وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہوگا اسی طرح سے دیگر لوگ بھی ہیں کوئی ٹیکسی والا ہے کوئی فوڈ پانڈا والا ہے کوئی رکشے والا بھی آج کال اور پھر جس طرح سے کریم ہے اوبر ہے وہ ان کا نیٹ بھی سلو ہوا ان کا کاروبار بھی سلو ہوا تو کیا وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے تو ایسے لوگوں کی بادواوں سے بچنے کے لیے اس کو بھول جائیں کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اگر آج بھی آپ انٹرنیٹ کو اس کی پوری سپیڈ پر لے آتے ہیں تو باقی شہباز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں تو کیسے کم ہوں گی بجلی کی قیمتیں کم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے شہباز شریف صاحب الٹے لٹک جائیں میاں نواز شریف صاحب اس سے بھی بڑے بڑے اجلاس کریں بڑے بڑے ماہرین کو بلائیں جب تک آئی پی پیز کے معاہدے موجود ہیں اور ان کو پیمنٹ دی جاتی ہے کپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے یہ آئی پی پیز آپ کے سامنے ڈبل شاہ بن چکے ہیں ڈبل شاہ کیا کرتا تھا کہ ادھر سے پیسے لیے ادھر ڈبل کر کے دے دیئے تو یہ سلسلہ کتنے عرصے تک چل سکتا تھا سال دو سال کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں ان کو آپ ڈبل کر کے دے رہے ہیں تو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں وہ فلو برابر بیلنس نہیں رہنا کسی وقت ایسا ہو جانا ہے کہ دینے والے پیسے آپ کو بہت دینے پڑنے ہیں اور جو آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں ان کی مقدار کم ہو جانی ہے تو اسی طرح سے آئی پی پیز کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں وہ دس ویصد پیدا کریں یا بالکل ہی پیدا نہ کریں پھر بھی آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں سلسلہ ڈبل شاک کی طرح نہیں چل سکتا تو جب تک شہباز شریف صاحب اس معاملے میں آئی پی پیز کے معاہدے ختم نہیں کرتے ان پر نظر سانی نہیں کرتے خدا کے بندے کامنز کام اتنا تو کر لیں کہ جتنی آپ کو بجلی ملتی ہے اس کے آپ پیسے دے دیں باقی عمران خان کی طرف سے ایک بہت بڑا اقدام کیا گیا تھا اس کی استائش نہ کرنا بھی میں کہتا ہوں کہ نائم صافی ہے ان لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ڈالروں میں پیمنٹ ہوگی ان کو آئی پی پیز کو ڈالروں میں پیمنٹ کی جاتی ہے عمران خان نے کہا دیا تھا کہ ڈالر کا ریٹ فکس کر لیتے ہیں تو عمران خان نے جب معاہدہ کیا تھا کہ ڈالر کا ریٹ فکس ہو گیا آج کے بعد ان کو ڈالروں میں ادائی کی جائے گی لیکن ڈالر کتنے کا ایک سو اٹالیس روپے کا ڈالر یہ عمران خان کی طرف سے اس وقت عمران خان کی طرف سے ڈالر کی قیمت آئی پی پیس کے لیے فکس کر دی گئی تھی اگر وہ معاہدہ نہ ہو چکا ہوتا تو آج پھر آپ سمجھ لیں کہ ڈالر کی قیمت تین سو روپے پونے تین سو روپے اٹھائی سو روپے سے زیادہ وہ آپ کو ادا کرنا پڑھنی تھی عمران خان کے شکر گزار ہوں وہ لوگ جو آئی پی پیس سے تنگ آئے ہوئے قاضی فائصہ کی طرف سے عدالت میں بیٹھ کر دھمکیاں دی جا رہی ہیں قاضی فائصہ صاحب کا یہ پرانواتی رہا ہے کہ کیس کوئی اور ہے اس میں معاملہ کوئی اور اٹھا دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ قرآن کے بیس نمروں کا کیس تھا تو قاضی فائصہ کی طرف سے اسی بینچ میں بیٹھے ہوئے دو دیگر جائسہ آئیوان بھی تھے ان میں سے ایک نہیں تفاق نہیں کیا تو قاضی فائصہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پریکٹرس اینڈ پروسیجر کے مطابق ہی جب تک عدلیہ میں معاملات نہیں چلتے جب تک وہ اس پر عمل نہیں ہوتا ایک کمیٹی نہیں بیٹھ جاتی جو جو فیصلہ کرے گی کہ بینچ کی کیس طرح سے تشکیل ہونی ہے اور تین سینئر مور ججوں پر مجتمع کمیٹی جب تک نہیں بیٹھ جاتی میں عدالتی کاروائی میں ہی ثانی لوں گا یہ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے اس کیس کے دوران فیصلہ سنا دیا گیا جو بیس نمروں کے حوالے سے حافظ قرآن کا کیس تھا اور قاضی فائصہ صاحب کالی اتنے زیادہ برم ہوئے مونال والا معاملہ تھا اور مونال کے مالک کو قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے توہین عدالت کا بھی حکم سنا دیا گیا قاضی فائصہ صاحب اتنے زیادہ وہاں پہ اشتیال میں آئے غصے میں آئے انہوں نے کہا کہ وزیرعظم کی کوئی توقیر ہوتی ہے آپ وزیرعظم آفیس کی توقیر نہیں کر رہے قاضی فائصہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے تھے کیونکہ قاضی فائصہ صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ ویژن کے سیکٹر پر بھی اسی طرح سے چڑھائی کرتے ہیں ان پر زیادہ چڑھائی کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب میرے سامنے تو وزیرعظم کا ایک آڈر آیا تھا اس کی میں نے تکمیل کر دی آپ کس طرح سے وزیرعظم کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کس طرح سے آپ وزیرعظم حوض کی بے توکیری کر سکتے ہیں قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے اسی کیس کے دوران یہ بھی کہہ دیا گیا کہ برطانیہ کی طرف سے پاکستان میں پیسے آئے اور وہ ایک خاص اکاؤنٹ میں چلے گیا ہے اور یہ معاملہ ایک لوڑ کورٹ میں چل رہا ہے جو عمران خان کو اس حوالے سے سزا بھی سنا سکتا ہے عمران خان کو بری بھی کر سکتا ہے اور قاضی فائصہ صاحب کہ عمران خان کے خلاف اس طرح کے ریماز دینا کہ اس طرح سے اوہ جج پر اثر انداز ہوگا وہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ قاضی فائصہ صاحب کیس کوئی اور ہوتا ہے اس کو اس میں لے کسی اور کو آتے ہیں اسی طرح سے قاضی فائصہ نے اسی کیس کے دوران صحافیوں کے خلاف بھی باتیں کی انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے وہ کیمرہ پکڑ لیتا ہے صحافی بن جاتا ہے اور ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت برداشت کا لیا آپ برداشت نہیں کریں گے تو قاضی صاحب سے عرض یہی ہے کہ قوم نے بھی آپ کو بہت برداشت کا لیا اب رہ گئے ہیں بہتر دن کال رہ جائیں گے اکتر دن قاضی فائصہ صاحب کے گھار جانے میں قاضی فائصہ صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے یہ تجیہ نگار کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن مل جائے اور ایکسٹینشن قاضی فائصہ صاحب کو کیونکہ ملتی ہوئی سرے دست نظر نہیں آ رہی تو قاضی فائصہ صاحب اسی لیے غصے میں بھی ہیں فرسٹیڈڈ بھی ہیں تو اپنی فرسٹیشن قاضی فائصہ صاحب اسی طرح سے عدالت میں بیٹھتے ہوئے نکالتے ہیں ساکب نصار صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرا جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بارے میں جو خبریں اڑائی جا رہی ہیں کہ مجھے گرفتار کا لیا گیا ہے میں تو چند ہفتوں کے لیے یہاں لندن میں آیا ہوں لندن سے میں نے دوسرے ممالک میں بھی جانا ہے دو تین ہفتے کے بعد میں واپس پاکستان آ جاؤں گا تو گرفتاری کی حوالے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں جب ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ میں لندن میں آیا ہوا ہوں تو پھر گرفتاری کی حوالے سے خبریں خود بخود مر جاتی ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میرا فیض امید کے معاملے سے کوئی تلق نہیں ہے جناب ساکب نصار صاحب کا جنرل فیض امید سے کوئی تلق نہیں ہو جنرل فیض امید کا ٹاپ سیٹی سے تلق ہے اور جناب ساکب نصار صاحب کا بھی ٹاپ سیٹی سے تلق رہا تھا جس طرح سے لندن سے ایک خاتون آئی تھی زائدہ جعوید صاحبہ ان کا نام تھا انہوں نے رابطہ کیا تھا جسا کہ ساکب نصار صاحب سے اور بتایا تھا کہ ٹاپ سیٹی ان سے کس طرح سے محیز خان نے جن کا تلق ایمکی ام سے ہے انہوں نے مجھ سے چھینا میرا وہ ملازم تھا پچیس ہزار رپے کا ملازم تھا جس طرح سے انہوں نے مجھ سے میرا سارا کاروبار چھین لیا تو ساکب نصار صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا وہ خاتون پاکستان آگئی وہ خاتون بتاتی ہے کہ جنرل فیض امید کے ساتھ بھی میری مراکات ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر ٹاپ سیٹی ہم آپ سے لے لیں تو یہ اس خاتون کی طرف سے کہا گیا اور ساکب نصار صاحب کی طرف سے اس خاتون کو ٹاپ سیٹی دینے کے لیے بلائیا گیا تھا اور پھر جناب ساکب نصار صاحب بھی کیس طرح سے کمپرومائز ہوئے سارے کا سارا ان کی بات سنی فیصلہ ان کے حق میں دیا لیکن اس کے بعد سارے معاملہ ٹاپ سیٹی کے حوالے کر دیئے وہ خاتون دیکھتی رہ گئی روتی رہ گئی کہ میرے ساتھ ہوا ہے تو ہوا کیا ہے تو ساکب نصار صاحب کا فیض امید سے ہو سکتا ہے کہ کوئی تعلق نہ ہو لیکن زاہدہ اسلام جابید کا فیض امید سے اور ساکب نصار سے تعلق ہے تو ساکب نصار صاحب کا جو سابق چیف جسر سے ہیں ان کا تھوڑا بہت تعلق دونوں سے بن جاتا ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے قاضی فائز اصحاب کے بہتر دن جو کل ایک ہتر دن رہ جاتے ہیں کب پورے ہوں گے ایسے چھوٹکی بجاتے ہوئے پورے ہو جائیں گے اور قاضی فائز اصحاب اپنا سارا کیا دھرا یہیں پہ چھوڑ جائیں گے اجازت اللہ حافظ